بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹریک اور سیکشل کوچ ہوں آج کا میرا ٹاپک پبلک کے لیے بہت اہم ہے The medicines that causes the sexual side effect وہ عدویات جو آپ کو جنسی مسائل میں مبتلا کر دیتی ہیں ان کے متعلق آگاہی دینا یہ ٹاپک پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں زرد اور میڈیسنز آپ کو میڈیکل سٹور پر ڈیریکٹلی مل جاتی ہے نہ کوئی پرسکرپشن کی ضرورت ہے نہ کوئی مسئلہ ہے اور پاکستان میں لوگ self-medication بھی بہت کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اگر self-medication کے علاوہ وہ ڈاکٹر کی بجائے سیدھا ہی کیمیس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مجھے ذکام ہو گیا ہے یہ مجھے خانسی ہو گئی ہے یہ ایسے ہو گیا ہے آپ مجھے اس کی دعائی دے دیں وہ بھی آرام سے دعائی دے دیتے ہیں جہاں پر دعائی اتنی سرعام اور کھلی ملتی ہو وہاں پر لوگ اس کو abuse کریں گے دوسری وجہ ہے جس کی ویسے یہ ٹاپک آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے کہ انفورچنٹلی انفورچنٹلی ہمارے ڈاکٹرز بھی میڈیسنز کے جب side effects دیکھتے ہیں تو sexual side effects کو بھی کوئی ignore کر دیتے ہیں جیسے سیکس جو ہے وہ دنیا میں مسئلہ exist ہی نہیں کرتا چاہے ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ہی کر رہا ہو دیکھیں وہ پیشنٹ کو کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو میں میڈیسن دے رہا ہوں یہ اس کا sexual side effects کیا کرے گی کرے گی کی نہیں کرے گی تو وہ دے دیتے ہیں پھر پاس ایک بہت لمبے variety ہوتا ہے پیشنٹ آتے ہیں جب ان کی میں history لیتا ہوں ان کی پرانی prescription دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں سے کئی ایسی میڈیسن نکل آتی ہیں جو لوگ متواتر لے رہے ہوتے ہیں صرف اس ایک میڈیسن کی ویس سے وہ لوگ اپنی بیویوں کے سامنے شروندہ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں کوشی کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایک شعور دے دوں کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی میڈیسن جو ہیں وہ sexual side effect کرتی ہیں اور آپ نے اس کو نہیں استعمال کرنا کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر سے بات کر کے کس طرح اس کا counter کرنے اس ساری باتیں بتاتا ہوں اچھا جی سب سے پہلے ہمارے ہاں جیسے بیماری ہے blood pressure کی blood pressure میں میڈیسنز میں چند ایک میڈیسنز ہیں جو کہ sexual side effect کر رہی ہوتی ہیں اس میں جو بیٹا بلوکرز ہیں وہ بہت مشہور ہیں بیٹا بلوکرز میں خاص طور پر انڈرول جو ہے اس کا نام ساری فرست ہے جو کہ sexual side effect کر رہی ہوتی ہے تو باقیز بھی بیٹا بلوکرز کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے زرہ اس کو بدنامی اس کے حصے میں آئی تو بیٹا بلوکرز جو ہیں اس سے ہمیں ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا کوئی نہیں ہے کوئی alternative ہمارے پاس ہوتا ہے جو اسی mechanism پہ چل رہا ہے جسے heart rate slow کرنا ہے یا blood pressure کام کرنا ہے ہم کیلشن پیانے بلوکرز یوز کر لیتے ہیں اس کی بجائے لیکن آپ نے اس سے آپ نے پرہیس کرنا ہے پھر آپ نے میڈیسن دیکھی ہوں گی ریپریچر کی جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کو مثلا کو ایزی رے کو ڈائی وان اچھا ایک بات سمجھے جہاں کو آ گیا نا وہاں سمجھیں آپ کی اور آپ کی سیکس کی خیر نہیں وہ کہیں گے وہ کیسے کو تو بڑی چیز ہوتی ہے جو کو ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے زیادہ effectiveness دینے کے لیے میڈیسن کو ایک اور میڈیسن جسے ہوتا ہے نام جو کہ بیسیکلی ایک ڈائیوریٹک ہے پشاب لانے والی دوائی ہے اب مطلب پشاب جب زیادہ آتا ہے بلڈ پریشر اسے لو ہوتا ہے تو یہ ایک mechanism ہے جس کے بلڈ پریشر لو کرتے ہیں تو لیکن یہ mechanism جو ہے بلڈ پریشر تو لو کر دیتا ہے لیکن سیکسول پاور بھی لو کر دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ہے اس کا structure جو ہے ایک تیسٹوسترون سے ملتا ہے لیکن بجائے اچھا کام کرنے کے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ تیسٹوسترون کی نقل تو کرتا ہے لیکن تیسٹوسترون والا کام نہیں کرتا نصیح یہ نکلتا ہے کہ تیسٹوسترون جہاں کام کرنے ہیں وہ کہتا میں نہیں کام کرتا وہ کروڑ سائیزرڈ جو بیٹھا وہاں پہ اور اسے بیہ نہیں پتا ہے کہ کروڑ سائیزرڈ تو کام کرتا ہی نہیں نصیح یہ نکلتا ہے کی ورکنگ سلو ہو جاتی ہے اور بندے کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کا ایریکشن ایریکٹال ڈس فنکشن کا وہ شکار ہو جاتے ہیں سو کو والی میڈیسن جو ہیں پڑیٹ پیشر کی اس سے آپ نے ایسے بھاگنا ہے جیسے کاؤں کو لینے سے بھاگتا ہے اچھا پھر آ گیا ہمارے فیلڈ کی جو میڈیسن ہے اس کو میں ذرا ڈیٹیل سے ڈسکرس کروں گا میرا فیلڈ مطلب میں آپ کو پتہ بطور سیکارٹس بھی کام کرتا ہوں تو ہمارے جو سیکارٹس دوست ہیں وہ اپنی سیکارٹری کی میڈیسن دیتے ہیں اور ایسی میڈیسن دیتے ہیں جسے سیکسولوجس کی پیٹرس بامے اور روش تک پہنچ جاتی ہے یعنی کہ وہ بندے کی سیکلوجیکل یا سیکارٹری کیلنس تو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن اس کو جن سی مریض بنا دیتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے یا میرا موڈ بھی ٹھیک ہے سب کوئی ٹھیک ہے لیکن میں زندگی سے خوش کیوں نہیں کیوں نہیں خوش سیکس ختم کر دی ہے کس نے سیکارٹس نے ایسی دوائی دی ایسی دوائی دی کہ اس کا جو سیکس ہے وہ جیسے جہاز گرتا ہے ناک کے بعد بیسے گر جاتا ہے اچھا ان کی میڈیسن جو ہیں ان میں ایک اور مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ دیر کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہیں سیکارٹس کے بعد دوائی آئی ہے تو آپ نے موڈ میڈیسن جو ہے نو مینے سال دو سال تین دن سال یوز کرنی پڑ جاتی ہے سیکارٹری کی میڈیسن اگر اس میں کوئی ایسی میڈیسن آ رہی ہے جو سیکس کو ڈاؤن کر رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو لگے گئے ٹھیک ہے نا آپ کی تو بھینس گئی پانی میں ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کر رہے ہیں ان دوائیوں کو پہچاننا ہے سو ان کی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے پاکستان میں سب سے کومن بیماری کیا ہے سیکارٹری کی ڈپریشن ڈپریشن کے لیے کیا دینا ہے جی انٹی ڈپریشن ڈپریشن کون سے دینا ہے ایسس آرائی ایسس آرائی بڑے مشہور ہیں اتنے مشہور ہو گئے ہیں اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ آپ کو انگلیش ڈشنری میں ان کا لفظ مل جاتا ہے میں تو حیران رہا گیا دیکھیں جیسے پروزیک ہے آپ انگلیش کی اچھی ڈشنری دیکھیں آپ کو پروزیک کا لفظ ملے گا اس میں یعنی کہ اس حد تک کومن چیزیں بن گئی ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے اب ایسس آرائی کی گروپ ہے کئی میڈیسنز ہیں لیکن اس میں جو مشہور ہیں بہت زیادہ مشہور جو ہیں اس میں جیسے پروزیک ہے زول آفٹ ہے پھر اسی طرح سے سٹا نیو ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ بہت لبی لسٹ ہے لیکن یہ جو میڈیسنز ہیں یہ انسان کی جنسی خواہش کو کم کر دیتی ہے مطلب بیوی جو ہے نا وہ بیوی نہیں لگ رہی ہوتی کوئی خونی رشتہ لگ رہی ہوتی ہے میں نام نہیں دوں گا وہ کون سی خونی رشتہ دار دل نہیں کرتا سیکس کرنے کو اور جو حساسیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تچ ویرا دل نہیں کرتا تچ کرنے کو ٹھیک ہے اور جب اس کو اس کی ویسے ان لوگوں میں ایریکٹرل ڈسفنکشن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے سو جو ایس سارائی گروپ ہے انٹائی ڈیپریسنٹ کا یہ سیکسٹل سائیڈ فیڈ پر ادا کر رہا ہے اسی کی بہن بھائی ہوتا ہے ایس این آرائی گروپ اس میں ایف ایکس اور کے نام سے بڑی مچھور میڈیسن ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں یعنی کہ سیکس کی دشمن دشمن سیکس یعنی کہ کلائے گی وہ شامل ہے سو ایس ایس آرائی ایس این آرائی ان سے بچ بچا کے رکھنا ہے ڈاکٹر سے کہنا ہے جب آپ کو یہ ہمیں کچھ اور دے دو ہماری بی بی نہ بھاگ جائے ٹھیک ہے تو اب سیکیٹریس جو ہیں کچھ اور میڈیسن بھی دیتے ہیں جو بہت زیادہ کومن نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونی چاہیے جب زیادہ انٹی سیکاٹکس ہیں لوگوں کو سکردلفینیاں بائی پولر ویرا ہو جاتا ہے اس کے لیے انٹی سیکاٹکس ہوتی ہیں اس میں سے ریسپریڈل بڑی مشہور ہے سیکس کی بہت بڑی دشمن ہے یعنی کہ سمجھیں کہ اس طرح ہی دشمن ہے جس سے بلی چوہے کی وہ تو بندے کے اندر جو موٹیویشن ہوتی ہے سیکس کی اس کو بھی ختم کر دیتی ہے اور ایسا ایک ہارمون ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں پرو لیٹن اس کو ریز کرتی ہے جس سے بندے کے ساتھ ایسی کفیت تاریخ ہو جاتی ہے جیسے بندہ سیکس کر کے ابھی فارہ ہوا ہے اچھا اب وہ میڈیسن اندر جا رہی ہے تو ہر وقت وہ بندہ اسی کفیت میں جیسے سیکس کر کے فارہ ہوا ہے تو اب وہ بندہ بتائیں کیا کسی لڑکی کو دیکھے گا کیا سیکس کرے گا کیا حال ہوگا پیڑا حال بانکے دے رہے ہوں گے اچھا میڈیسن تو اور بھی بڑی ہیں تو سیکیٹس جو ہیں دیتے ہیں جیسے موڈ سٹیبلائزرز ہیں وہ بھی کار رہے ہوتے ہیں مسئلے لیکن میں نے صرف یہ دو جو نا پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو آپ نے آپ نے جس کے مطلق دھیان رکھنا ہے اچھا پھر الٹی کی دوائیاں آپ کے الٹی الٹی کی دوائی میں بڑی مشہور ہے موٹیلیم سٹیمٹل یہ بسیکلی وہی اس طرح لیوپریڈ یہ بڑی مشہور دوائی ہیں ہر ڈاکٹر جو ہے گیسنٹالج جو ہے وہ اپنے مریض کو دے رہ ہوتا ہے وہ کھانے کو نا نیچے لے کے جاتی ہیں لوگوں کھانا اوپر آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں وہ کھانا جی کھانا پھاس گیا پھاس جاتا ہے اوکے یہ دوائی کھواتا گنڈے پہلے نیچے جائے گی چلو جی گئی وہ تو دوائی خوراہ تو نیچے گئی اور سیکس اس سے بھی نیچے گیا اور ہمارے ہوتا کیا ہے میڈیسن کسی نے دی دو افتے کے لیے وہ دو سال کے لیے کھا رہا ہے کیا جی میرا پیٹ ٹھیک رہتا ہے اسے اور بیوی جو ہے وہ باہر دیکھ رہی ہوتی ہے گھر سے سو ان میڈیسن سے آپ نے دیکھ کے رکھنا ہے کہ ہاں کی ان قسم کی میڈیسن جو ہیں وہ تو آپ کہیں دیس ہو نہیں رہے ٹھیک ہے پھر آج یہ میڈی کی کورزوائی ہے جو کے اب کچھ کم ہوگا ہی یوز ہونا لیکن ہمارے دانے میں بہت ہی یا زود ہوتی تھی جو کہ میڈی کی جلن کے لیے استعمال ہوتی ہے زین ٹیک زین ٹیک جو ہے بہت بڑی دشمن ہے وہ بھی آپ کا ٹیسٹورسوں کا لیول جو ہے لو کر دیتی ہے اور اسٹوڈیون لیول جو ہے وہ اس کو ہائی کر دیتی ہے تو اس سے بچ بچا کے رہنا اس کے جانے پہ اور میڈیسن جو ڈاکٹر کا کام ہے کہ ڈھونڈے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ بندہ ٹھیک بھی ہو جائے اور ایسی میڈیسن بھی نہ دینی پڑے ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے لیے تھوڑی سی سرچ کرنی پڑتی ہے پڑھنا پڑتا ہے یہ میرے دوستوں سے میرے ڈاکٹروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ پڑھیں کہ ان کا ہم الٹرنیٹیو کیا دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پھر ایک بڑی مزے کی دوائی مزے کی تو نہیں کروں گا بڑی آہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والی دوائی ہے جو گنجے لوگ ہوتے ہیں گنجے لوگ جو نا اس کو دوائیاں دیتے ہیں ہمارے سکین کے ڈاکٹرز ان میں سے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ انٹی ٹیسٹوسٹرون ہوتی ہے وہ اس سے جب انٹی ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے تو جب ٹیسٹوسٹرون جو نا ایکچولی بال کو گنجا کرنے میں ایک اس کا رول پلے کرتا ہے ان لوگوں میں گنجے پن کی جنیٹکس ہوتی ہے میرے میں نہیں ہیں میں جتنا موزی کھاؤں مجھے نہیں کچھ ہونے لگا ٹھیک ہے لیکن جس میں جینز ہیں گنجے پن کے جب اس کا ٹیسٹوسٹرون گروہ کرنا اس کے بال گرنے ہیں بال گرنے ہیں اس نے کہنا ہو 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 میرا شکل گئی میری اکل گئی بات جیب مجھے لوگوں نے وہ گئے گا یہ بچے یہ کھا لو ساتھ کچھ اور دعائی اس کا ٹیسٹوسٹرون لیول لو ہو جائے گا یا کچھ لوگ گنجے لوگ جو نا وہ لگواتے ہیں ان پرانڈ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایک ایک بال پتا ہے کتنا قیمتی ہوتا کتنا پیسے کا لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بال گر نہ جائے دوبارہ تم یہ دعائی کھا لو یہ جینسز کے نام سے بڑی مشہور دعائی ہے فینسٹرائی رسمی کے اندر ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں ان نسیجہ یہ نکلتا ہے کہ فینسٹرائیٹ کھا گئے جو کھیتی ہے سر کی وہ تو حریمری ہو جاتی ہے اور جو گیچے کام ہیں وہ فرق ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا حال جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے سو آپ کو ذہن میں رکھیں کہ میں تو پیشنٹ سے کہتا ہوں تمہیں رونگٹے عزیز ہیں یا رونگٹا عزیز ہے بس اپنی مرضی ہے تمہاری دونوں میں سے جو مرضی سلٹ کر لو لیکن تم نے اس دعائی کو جو ہے وہ نہیں کھانا ڈاکٹر سے کوئی ہے اس کے بغیر جتے ہیں میرے بال قائم رہتے ہیں وہ رہنے تو باقی ہی خیر ہے کیونکہ عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی بالوں میں عزت نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک میڈیسن ہے پھر پروسٹرائیٹ کی میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں فنسٹرائیٹ جیسے ایک اور دوائی ہوتی ہے جو کچھ ہوتی نا جو پروسٹر کا شعب کو بڑھاتی ہے جیسے میکس فلو ہے ٹیمسولین ہے اس طرح لیکن جب اس کو اس کے اندر ایک اور میڈیسن استعمال کر دیتے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں پلس کر دیتے ہیں ٹیمسولین پلس میکس فلو پلس وہ جو پلس کرتے ہیں وہ بھی ایک انٹی ٹیسٹوسٹرون مٹیریل ہے اس کے اندر ہوتا ہے ڈیوٹر سٹرائیٹ وہ تو بھی سیکس کوڑا کے لقص دیتا ہے ٹیسٹوسٹرون کی تو یعنی یہ بولتی بند کر دیتا ہے بوٹ لگا رہے تھا اس کی تو اب وہ سے کہے یار دیکھو خالی میکس فلو سے ہی کام چلتے ہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ڈاکٹر آیا ہے اس کو وہ ہی دو پلس والی دو کیوں جلدی ٹھیک ہوگا چار بندوں کو بتائے گا کہ ڈاکٹر نے میں نے بہت جلدی ٹھیک کر لی ہے میرا پراؤسٹر پشاب رکا ہوا صاحب ٹھیک چلنا جروع ہو گیا تو دس مریضوں آل آئے گا اور ہوتا ہے دس مریضوں لے آئے لیکن خود سے اس کو گھر سے باہر نکال دے گئے سو دوائیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ سیکشل سائیڈ فیٹ پتا کرتی ہیں اب آپ کو چاہیے کہ جب کوئی میڈیسن آپ کو کوئی دے ڈاکٹر تو اس کے سیکشل سائیڈ فیٹ پڑھ لیں پڑھ لیں اور اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو ڈاکٹر سے ڈسکرسٹ کر لیں تو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو اس کا موجود ہوتا ہے پرشانی کی بات نہیں ہے تو میرا اللہ کہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹن تھی اس چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بہت ساری مسئلوں سے کمپلکیشن سے بچے رہیں گے تو ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں ہمارے چینل کو سنسکرائب کریں بیل کا آئیکون ہے اسے ٹاچ کریں خوش رہیں خوشیہ بانٹیں ڈاکٹر برکی اجازت دیجئے اللہ حافظ